اسلام علیکم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں ایک خوش آمدید یہ کتاب سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کیے اسالے ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کے خدمت میں بزریا یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ تین دفعہ درود ایک دفعہ الہم تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کو حدیع کریں اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود سو سے زائد کتب اور آنے والی مستنت کتب سے آپ استفادہ کریں التماع سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پہ ہم انتہائی مستنت کتاب جس کو مل کر پڑھ رہے ہیں پچھلی اٹھائیس نشستوں میں اور بہت کچھ جان گئے ہیں اس کتاب کا نام ہے من لا یعظر الفقی اور جس کے مولف ہیں الشیخ الصدوق اور جس چپٹر کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس باب کو وہ میں نے آپ کو لاسٹ ریڈنگ میں بھی پڑھ کے بتائی تھی اس کی ہیڈنگ آئیے میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ باب کا نام ہے شیخ کبیر السن و مبتون اور جس کے بارے میں بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں کہ پیٹ کا مریض ساتھ ہی لکھا ہے و ضعیف اور پھر اس کے بعد لکھا ہے مدھوش و مریض کی نماز تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کوئی اگر مریض ہے یا کسی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے یا کوئی ضعیف ہے یا کوئی مدھوش ہے تو اس کے حوالے سے آئیمہ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ وہ کیسے نماز پڑھے دیکھئے جی حدیث نمبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اگر اس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں تو چت لیٹ کر تکبیر کہے پھر سوروں کی قرات کرے اور جب رکو کا ارادہ ہو تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لے اور تسبیح پڑھنے کے بعد آنکھیں کھول دے آنکھ کھولنے کا مطلب اور جب سجدہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اپنی آنکھیں بند کر لے اور تسبیح پڑھے اور جب تسبیح پڑھ چکے تو آنکھ کھول دے اس آنکھ کھولنے کا مطلب سجدے سے سر اٹھانا ہوگا اور پھر تشہد اور سلام پڑھے اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں حدیث کا نمبر ہے نیز آپ علیہ السلام سے ایک ایسے مریض کے مطالق دریافت کیا گیا جو بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ کیا وہ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے اور سجدے کے لیے اپنی پیشانی پر کوئی چیز رکھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے اتنے ہی اسے اتنے ہی تکلیف دی ہے کہ جتنی اس میں طاقت ہے اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 1336 لکھا ہے اور سماعہ بن مہران نے ان جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے مطالق دریافت کیا کہ جس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا چنانچہ پانی نکال دیا گیا تو اسے بہت دنوں یعنی کم و بیش چالیس دن تک پشت کے بل لیٹا رہنا ہے اور صرف اشاروں میں سے نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگلی حدیث ہے 1037 لکھا ہے اور ایک مرتبہ بزی موزن کا بیان ہے بیزے یہ این موزن کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرص کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کا آپریشن کرا لوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کرا لو اب میں نے ارس کیا کہ مگر لوگوں کا خیال ہے کہ چند دنوں پشت کے بل اس طرح لیٹا رہنا پڑے گا کہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکا سکوں گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو ایسا کر لو اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 1038 لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کھڑے ہو کر نماز پڑے اور اگر اس کی سکت نہیں تو بیٹھ کر پڑے اور اگر اس کی بھی سکت نہیں تو دائیں کروٹ ہو کر اور اگر اس کی بھی سکت نہیں تو بائیں کروٹ ہو کر اور اگر اس کی بھی سکت نہیں تو چت لیٹے ہوئے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے اشارے سے اور اس کے رکو سے اس کا سجود زیادہ جھکا ہوگا اور مریض کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز فریضہ سواری پر قبلہ روح ہو کر پڑھنے پڑھے اور اس کے لیے سورہ الحمد کافی ہے اور نماز فریضہ میں اس کے لیے جائز ہے کہ سجدے کے لیے جس چیز پر ممکن ہو پیشانی رکھے اور نماز نافلہ اشارے سے پڑھے اگلی حدیث ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے اس پر لے گئے اس پر ہوا ہوا کا اثر بریکٹ میں لکھا ہے فالج ہو گیا تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں تو آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس کو بٹھا سکتے ہو تو بٹھا دو ورنہ اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو اور اسے کہو کہ یہ سر کے اشارے کر کے سے اشارہ کر کے نماز پڑھ لے اور اشارے میں اس کا سجود اس کے رکو سے زیادہ جھکا ہوا ہو اور اگر یہ قیرات نہیں کر سکتا تو تم لوگ اس کے سامنے قیرات کرو اور اس کو سنا دو اگلی حدیث ہے حدیث نمبر ون تھاؤزنڈ اینڈ فورٹی یہ لکھا ہے کہ عمران بن عزینہ نے ذرارہ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ان جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مریض کیسے سجدہ کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چٹائی کے ٹکڑے پر یا پنکھے پر یا مسواق پر جو اس کے لیے اٹھایا جائے اور یہ اشارے کے ساتھ سجدہ کرنے سے افضل ہے اور جو لوگ پنکھے وغیرہ پر سجدہ مکرو جو لوگ پنکھے وغیرہ پر سجدہ مکرو سمجھتے ہیں وہ ان بتوں کی وجہ سے جن کی پوجہ کی جاتی تھی مگر ہم لوگ تو غیر خدا کو ہرگز سجدہ نہیں کرتے لہٰذا پنکھے مسواق اور لکڑی پر سجدہ کر لو اگلی حدیث ون تاؤزن ان فورٹی ون نمبر پہ کہ اور حلبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو ایک دن یا اس سے زیادہ غشی کی حالت میں تھا کہ کیا وہ اس عرصے کی نمازوں کی قضا کرے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بس وہ صرف انہی نمازوں کی قضا کرے گا کہ جن کے وقت اس میں اس کو غشی سے افاقہ ہوا تھا اب اگلی حدیث ہے ون تاؤزن ان فورٹی ٹو لکھا ہے اور ایوب بن نوہ نے حضرت امام ابو الحسن سالس امام علی نقی علیہ السلام کو عریضہ لکھا اور اس میں دریافت کیا کہ وہ شخص جو ایک دن یا اس سے زیادہ غش میں رہا ہو کیا اس کے کیا اس درمیان کی نمازیں جو اسے چھوٹ گئی ہیں وہ ان کی قضا کرے گا یا نہیں تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ نہ وہ روزے کی قضا کرے گا نہ نماز کی اگلی حدیث کا نمبر ہے ون تھاؤزن ان فورٹی ٹری لکھا ہے کہ اور آپ علیہ السلام سے یہی مسئلہ علی ابن محضیار نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزے کی قضا کرے گا نہ نماز کی اور یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تاری کر دی ہے اور اللہ سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے لیکن آگے لکھا ہے کہ وہ لیکن وہ احادیث جو میں نے ایک بہو شخص کے لیے روایت کی ہیں کہ جو اس سے فوت ہوئی ہے ان سب کی قضا کرے گا اور جو روایت کی گئی کہ وہ ایک مہینے کی نماز کی قضا کرے گا یا جو روایت کی گئی ہے کہ وہ صرف تین دن کی قضا پڑھے گا تو یہ صحیح ہے اب یہ جو حوالہ ہے یہ کتاب تہذیب جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 338 اور استفسار جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 458 پہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں پہ رجوع کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہے واجب نہیں ہے اور دراصل یہ ہے اور اصل یہ ہے کہ اس پر کوئی قضا نہیں ہے اب اگلی حدیث ہے 1044 نمبر پہ لکھا ہے اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد پاقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو ہر وقت پاہ خانہ آ رہا ہو وہ وضو کرے گا اور اپنی نماز پر بنا رکھے گا اگلی حدیث ہے 1045 اور مرازم میمر علف زیمیم بن حکیم عزدی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں چار ماہ تک مسلسل بیمار رہا اور اس اسنا میں کوئی نافلہ نہیں پڑھ سکا یہ بات میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اس کی قضا نہیں ہے ایک مریض ایک صحت مند شخص کے معنی نہیں ہوتا ایک چیز اللہ نے اس پر غالب کی ہے تو وہی اس کے عذر کا قبول کرنے والا بھی ہے اگلی حدیث ہے 1046 کہ اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا یہ کسی شخص کے لیے درست ہے کہ وہ نماز پڑھتے میں مسجد کی دیوار پر ٹیک لگائے یا مسجد کے کسی شے پر ہاتھ رکھے اس کا سہارہ لے کر کھڑا ہو جبکہ اس کو نہ کوئی مرض ہے اور نہ کوئی اور سبب تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اور انہوں نے دریافت کیا کہ جو نماز فریضہ پڑھ رہا تھا اور دو رکعتوں میں کھڑا رہا اب کیا اس کے لیے مناسب ہے کہ مسجد کے کسی جانب کو پکڑے اور قیام میں اس کا سہارہ لے حالکہ نہ وہ ضعیف ہے اور نہ کوئی اور سبب ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اب اگلی حدیث ہے ون تاؤزن ان فورٹی سیون نمبر پہ حماد بن عثمان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ نماز میں کھڑا ہونا میرے لئے بہت دشوار ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھے ہوئے یا ہوئے یہ چاہتے ہو کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا سواب حاصل کرو تو بیٹھے ہوئے سورے کی قرات کرو اور جب سورے کی دو آیتیں باقی رہ جائیں تو کھڑے ہو جاؤ اور باقی سورے کو پورا کرو اور رکو کرو اور سجدہ کرو تو یہ ہو گئی کھڑے ہو کر پڑھنے والی نماز اب اگلی حدیث نمبر ہے ون تاؤزن ان فورٹی اٹھ لکھا ہے سہل سین حیلام سہل بن یسع یہ سین این نے ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن اول موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو سفر و حضر میں نماز نافلہ بیٹھ کر پڑتا ہے حالانکہ اس کو کوئی مرض نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرش نہیں ہے اگلی حدیث ہے ون تھاؤزن ان فورٹی نائن ابو بصیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باغر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی مرض اور سبب کے بیٹھا ہوا نماز پڑھے تو اس کی دو رکت نماز ایک رکت ہوگی اور اس کے دو سجدوں کو بھی ایک ہی سجدہ سمجھا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ تم لوگوں کے لیے پوری شمار ہوگی اگلی حدیث کا نمبر ہے ون تھاؤزن ان ففٹی کہ عمران بن آئین علف این یہ نون سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے امامے سے کسی ایک سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے والد علیہ السلام چار زانوں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے اور جب رکو کرتے تو پاؤں کو دھورا کر لیا کرتے تھے اب حدیث نمبر ون تھاؤزن ان ففٹی ون ہے لکھا ہے معاویہ بن میسرہ میم یہ سین رے ہے سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص چار زانوں بیٹھ کر اور دونوں پاؤں پھیلا کر نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگلی حدیث ہے ون تھاؤزن ان ففٹی ٹو پہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمل کے اندر نماز پڑھنے کے مطالق فرمایا کہ اس میں تم چار زانوں ہو کر اور دونوں پاؤں پھیلا کر جس طرح ممکن ہو سکے نماز پڑھ لو حدیث اگلی ہے ون تھاؤزن ان ففٹی ٹری ابراہیم بن ابن زیاد کرخی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کیا کہ ایک شخص بہت بڑا ہے اپنے زوف کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے رکو سجود ممکن ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے سر سے اشارہ کرے اور اگر کوئی شخص ہو تو سجدے کے لیے سجدہ گاہ بڑھا دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ اپنے سر سے قبلے کی طرف اشارہ کرے میں نے ارز کیا اور روزہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس حد پر پہنچ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ اس سے اٹھا لیا اور اگر وہ صاحب مقدر مقدد میم قاف دال ریتے مقدرت ہے تو ہر دن کے عوض ایک مد ایک مد تعام صدقہ دے یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور اگر اس میں یہ مقدرت نہیں ہے تو اس پر کچھ نہیں تو اس پر کچھ نہیں ہے اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1054 لکھا ہے اور عبداللہ بن سلمان نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام سے ایک ایسے متعلق دریافت کیا کہ جس کی نماز میں نقصیر پھوٹی مگر اتنی زیادہ نہیں کہ وہ کسی چیز سے پہنچے تو کیا ایسی حالت میں اس کی نماز جائز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1055 کے اور بکیر بن آین علف این ینون نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی نقصیر پھوٹی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی انگلی ناک میں ڈالتا ہے اور خون نکالتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو رگڑ دے اور نماز پڑھ لے اگلی حدیث ہے 1056 لکھا ہے اور لیس مرادی اور لیس مرادی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو زوال آفتاب کے وقت سے ناک سے خون آنا شروع ہوا اور ہوا اور بارداد ہوا اور رات تک چلتا رہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس دوران ہر نماز سر کے اشارے سے پڑھ لے اگلی حدیث ہے 1057 پہ اور عمر بن عزینہ نے انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ نماز میں تھا کہ اس کی ناک سے خون آنے لگا اور وہ تھوڑی نماز پڑھ چکا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے دہنے یا بائیں یا پیچھے پانی ہے تو بغیر اس کی طرف مڑے ہوئے اس کو دھولے اور اپنی نماز پڑھے اور اگر بغیر رخ مڑے ہوئے پانی نہیں ملتا تو وہ نماز کا ایادہ کرے اور اس کی مانند قیب ہی ہے دوبارہ پڑھتے ہیں آپ پہ اور اس کی مانند قیب ہی ہے بس یہ لکھا ہوئے اگلی حدیث 1058 کی لکھا ہے اور ابو بصیر کی روایت میں آپ علیہ السلام ہی سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسنائے نماز میں تم نے کلام کیا یا اپنا رخ موڑا تو پھر سے نماز پڑھو اگلی حدیث ہے 1059 کی اور ایک مرتبہ ابو بصیر نے ان جناب علیہ السلام سے عرص کیا کہ اگر میں نماز کی حالت میں کسی کے اگر نماز کی حالت میں کسی کے چھینک کی آواز میں سنوں تو الحمدللہ کہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہ تمہارے اور اس کے چھیکنے والے کے درمیان سمندر ہی کیوں نہ حائل ہو اگلی حدیث پڑھتے ہیں کہ 1060 کے نیزہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نابینا شخص غیر قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ لے تو اگر وقت ہے تو نماز کا عیادہ کرے اور اگر وقت گزر گیا تو عیادہ نہیں کرے گا آئیے اگلی حدیث کی جانب حدیث نمبر 1061 لکھا ہے نام ہے تزیل نکتے زواد ییلام بن یسار سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کبھی کبھی میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے پیٹ میں گرگڑا ہٹ اور مرور اور سخت درد محسوس کرتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز چھوڑ کر قضاء حاجت کے لیے جاؤ وضو کرو اور اپنی باقی نماز جو تم پڑھ رہے تھے پڑھو اگر تم نے اس درمیان آمدن کلام کر کے اپنی نماز نہ توڑی توڑ دی ہو اور اگر تم نے بھولے سے کلام کر لیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور گناہ نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز میں بھولے سے کسی نے کلام کر لیا ہو میں نے ارز کیا کہ خواہ اس کا چہرہ قبلے سے مر گیا ہو تو فرمایا کہ ہاں اگر اس کا رخ قبلے سے مر بھی گیا ہو اور اگلی حدیث ون تھاؤزن ان سکسٹی ٹو اور عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے ارز کیا کہ ایک شخص کو اپنے پیٹ میں پہانے کا اشارہ محسوس ہوا مگر وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے تو کیا ایسی حالت میں وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ برداشت کر سکتا ہے اور نماز کا وقت جلدی نکلنے کا خوف نہیں تو نماز پڑھے اور برداشت کرے اگلی حدیث ون تھاؤزن ان سکسٹری اور اس ٹوپک پہ یہ آخری حدیث ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی قہقہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا اچھا اب اس کے بعد اگلی ایک جو ٹوپک ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھی پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے باب ہوئے شخص پر سلام یہ باب ہے اس باب کا یعنی چپٹر ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے شخص پر سلام آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نماز میں ہو اور کوئی مرد مسلمان تم کو سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو السلام مولائی کا کہو اور اپنی انگلی سے اشارہ کرو اگلی حدیث امار ساباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز پڑھتے ہوئے شخص کے سلام کے جواب کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص تم کو سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب اتنی آہستہ 1066 نمبر پہ کہ اور منصور بن حازم نے آپ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی نماز نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرے تو وہ جواب سلام خفی خفی آواز سے دے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اگلی حدیث کا نمبر ہے 1067 اور اس میں لکھا ہے کہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سوال اللہ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے کہ امار نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کے جانب جو کہ اگلا باب ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے شخص کو اگر کسی درندے یا موزی جانور کا سامنا ہو تو اسے مار ڈالے یہ پوری ہیڈنگ تھی اس کے بارے میں احادیث جانتے ہیں احادیث نمبر ون تھاؤزن ان سکسٹی ایٹ لکھا ہے حسین حسین بن عبیر عبیل علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کہ اس نے سامپ یا بچو کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو مار ڈالے اگلی حدیث ہے ون تھاؤزن ان سکسٹی نائن نمبر پہ کہ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اس کو عذیت دے رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو کو اپنے پر سے اٹھا کر پھینک دے یا ریت میں دبا دے اگلی حدیث نمبر پہ کہ اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز میں مشکول ہے اور تیز قدم چلتا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگلی حدیث ہے نمبر پہ نیز حلبی نے آجناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز کے دوران کھٹمل پسو جون یا مکھی مارتا ہے کیا اس سے اس کی نماز اور اس کا وضع ٹوٹ جائے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اگلی حدیث ون تاوزن ان سیونٹی ٹو لکھا ہے کہ اور سماعہ بن مہران نے آجناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے مطالق دریافت کیا کہ جو نماز فریضہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا قیسہ یا اپنا مال و مطا بھول جاتا ہے کہ جس کے ضائع یا حلاق ہو جانے کا خطرہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز کو قطع کرے گا اور اپنے مال و مطا کی حفاظت کرے گا راوی کا بیان ہے کہ میں نے ارس کیا کہ اگر اس کی سواری کھل جائے اور ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائے یا اس سے کوئی گزند نہ پہنچ جائے پہنچ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنی نماز قطع کرے اور اس کو محفوظ کر کے پھر نماز پڑھ لے اگلی حدیث کا نمبر ہے ون تھاؤزر انٹی منٹری لکھا ہے اور امار صاحباتی نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص ہے جو کہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے اپنے ارد گرد ایک سامب دیکھا کیا یہ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بڑھ کر اس کو مار ڈالے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے اور سامب کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہو تو یہ قدم بڑھائے اور اگر اور اس کو مار ڈالے بڑھنا نہیں اگلی حدیث نمبر من تھاؤزر انٹی فور ہے کہ حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز فریضہ میں مشکول ہو اور تم نے دیکھا کہ تمہارا غلام بھاگ رہا ہے یا تمہارے مقروض جن پر تمہارا مال قرض ہے یا کوئی سامب ہے جس سے تم کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو نماز کو قطع کرو غلام یا مقروض کا پیچھا کرو اور سامب کو مار ڈالو یہاں پر یہ ٹاپک بھی مکمل ہوا اور اب ایک اور ٹاپک ہم اسی نشست میں پڑھ لیتے ہیں اور وہ ٹاپک ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کو کوئی ضرورت پیش آ جائے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں پھر حدیث نمبر 1075 پہ ہے کہ عبداللہ بن عبی یافور یہ این فیوہورے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس کو حالت نماز میں کوئی حاجت پیش آ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص سر سے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور اگر عورت ہے تو تعلی بجا دے گی اگلی حدیث کا نمبر 1076 کے حلبی سے روایت ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ان جناب آن جناب علیہ السلام سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو نماز میں مشکول ہے اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور تذبیر پڑھے گا سبحان اللہ کہے گا اور اگر عورت کا کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ دونوں ہاتھ سے تعلی بجا دے گی وہ دونوں ہاتھ سے تعلی بجا دے گی اگلی حدیث ہے 1077 لکھا ہے حنان بن صدیر سین دال رے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی مساجد میں سے کسی مسجد میں اپنے ٹیڑھے سر والے اسا سے اشارہ کیا تھا حنان کا بیان ہے کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالعشبل کی مسجد کی کہ مجھے کسی مسجد کا علم نہیں ہے یہ عبدال اشحل ہے این وے دال علف لام علف شین حیلام یہ ہم نے اس کی اصلاح کر لی اب اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں ون تھاؤزون ان سیونٹی ایٹ لکھا ہے کہ اور امار بن موسیٰ نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق تریافت کیا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے کہ کسی کے دروازے پر کسی کی آواز سنی اور اس نے کھنکارا تاکہ اس کی کنیز اور اس کے گھر والے سن لیں اگر اس میں تاخیر ہوئی تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ دیکھے کہ دروازے پر کوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر ایک مرتبہ ایک عورت کے متعلق تریافت کیا کہ وہ دونوں نماز میں ہیں تو اور ان دونوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کیا ان دونوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں زور سے اب یہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ دونوں جو چاہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں اور اگر عورت کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اپنے زانوں پر ہاتھ مار سکتی ہے حالت نماز میں اور اب اکلی حدیث پڑھتے ہیں ون تھاؤزن ان سیونٹی نائن لکھا ہے کہ اور محمد بن بجیل برادر علی بن بجیل انہیں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق نماز میں آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا اب اگلی حدیث ہے ون تھاؤزن ان ایٹی نمبر پہ کہ ابو ذکریہ آور علف این واؤرے سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بڑا شخص آپ علیہ السلام کے پہلو میں تھا اور وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا اس کے ساتھ اس کا اسا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنا اسا اٹھائے تو حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام جکے اور اس کا اسا اس کو تھما دیا اور پھر اپنی نماز پڑھنے لگے اور اب ہم حدیث نمبر ون تھاؤزن ان ایٹی ون پڑھنے ہیں اس ٹاپک کی کہ جس ٹاپک کو ہم نے پڑھنے کا ابھی آغاز کیا تھا کہ اگر نماز پڑھنے والے کو کوئی ضرورت پیش آجائے اس حوالے سے آخری حدیث ہے حدیث نمبر ون تھاؤزن ان ایٹی ون ابو حبیب ناجیہ نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک کول ہو ہے جس میں تل پیلا کرتا ہوں پیلا لکھا کرتا ہوں چنانچہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑتا ہوں اور جب محسوس کرتا ہوں کہ غلام سو گیا تو دیوار پر تھپ تھپا دیتا ہوں تاکہ وہ جاگ جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم اللہ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے ہو اور اپنا رزق بھی حاصل کرتے ہو کوئی حرج نہیں اب سامعین یہ اگلی ایک اور ہیڈنگ ہے یعنی باب ہے جیس میں ہمیں کچھ ہدایات اور مل رہی ہیں وہ ہم ابھی بھی پڑ سکتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوٹا ہی صحیح الگ ریکارڈ کر لیں کیونکہ ٹاپک ہے نماز میں عورت کی عداب اس کو الگ پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے تو اس نشست میں سے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ